جی امام مہدی کا حدیثوں کے علاوہ قرآن میں کہیں ذکر آتا ہے بھائی نے سوال کیا کہ امام مہدی جہاں ان کا تذکرہ حدیثوں کے علاوہ کیا قرآن میں آتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ امام مہدی کا تذکرہ حدیث میں ہی آتا ہے قرآن میں نہیں آتا ہے سیرے سے نہیں آتا ہے سیرے سے مطلب سرحاتن نام کے ساتھ نہیں آتا ہے لیکن ایسی بہت سی قرآن آیتیں جو دلالت کرتی ہیں کہ وہ آئیں گے سرے سے نہیں نام کے ساتھ نہیں دلالت کرتی ہیں اس بنیاد پر ایک شک لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خوران میں نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے شروعات میں وضاحت کر دی تھی کہ حدیث پر بھی ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی ہر بات پر ہم ایمان لائے دوسرا ان کی ایک اور دلیل ہوتی ہے صحیحین میں کوئی روایت میں امان مہدی کا تذکرہ نہیں ہے خوران بخاری اور مسلم کے اندر دوسری کتابوں میں ہیں حالانکہ صحیحین میں بھی ان کا تذکرہ ہے نام کے ساتھ صرحة نہیں کی تو میں نے صحیح مسلم کی روایت پڑی ان میں خلیفہ آئیں گا نام نہیں اس میں اس کے ترجمہ میں نے وہ نام لیا مہدی بل کر نام نہیں حدیث کے اندر صارحة ہی نہیں قرآن حدیث میں لیکن بہت ساری روایتوں میں آتا ہے اور یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ متواتر درجے کو پہنچتی ہیں متواتر درجے کو پہنچتی ہیں وہ روایت جو ہر زمانے میں لوگوں نے رابعہ میں چار سے زیادہ روایت کیا تو یہ متواتر روایتیں ہیں لیکن قرآن میں بہرحال ان کا تذکرہ نہیں ہے